اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب ایک مدت سے گائز ہماری بہت سی آڈینس یہاں پر لونگ ٹرم میم کوئنز کے بارے میں سوال کرتی ہے تو دوستو مارکٹ میں ریسٹلی دو نئے ٹوکن لسٹ ہوئے جنہیں میم کی کیٹیگری میں ایڈ کیا جا رہا ہے اور جبکہ اس ویڈیو میں جو میں مین ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ ہے دوستو پیپے کوئن پر اور پیپے سے ریلیٹڈ مارکٹ میں اتنے سوال ہیں کہ سبی کا جواب دینا بالکل ناممکن ہے اور اس ویڈیو میں میں دوستو آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ کو پیپے 2024 میٹ سے 2025 میٹ تک ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے تو دوستو کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو پیپے کی مارکٹ کو یہاں پر سکائی روکٹ مزید کر سکتے ہیں جبکہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو دوستو پیپے تیزی سے سبی ریکارڈ بریک کر کے ٹوپ 20 میں انٹر ہو چکا ہے اور شیبا انو کے بالکل ساتھ کڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیبا انو شاید ہمیں آنے والے دنوں میں ٹوپ 20 میں دکھائی بھی نہ دے تو دوستو یہ ویڈیو آپ سبی دوستو کے لیے بہت اہم ہوگی جو ارادہ رکھتے ہیں پیپے ٹوکن کا پمپ دیکھ لینے کے بعد تو دوستو یہاں پر بائنگ بنتی ہے نہیں بنتی اور اگر بنتی ہے تو کہاں پر اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بے کیم ویڈیو کا نوٹیفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا یہ بات 50 ایکس پوٹینشل کی نہیں ہے یہ بات ہے دوستو 200 ایکس کی اس لیے کہ پیپے ٹوکن کو آج مارکٹ میں پمپ ہوتے ہوئے ڈیرڈ ماہ ہو گیا ہے 45 دیز میری ڈسکشن ہماری آڈینس کے ساتھ جو میری لائل آڈینس ہے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ ہم نے 70 سے پیپے کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا اور آج ہم کبھی 4 اور 5 کے اندر کنورٹ ہوتے رہتے ہیں تو پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ کیا ہم نوٹ کوئن کو ن اور ٹی نوٹ یہ جس کا شروع میں ذکر ہے اس کا مقابلہ پیپے سے کر سکتے ہیں یا برائس کا مقابلہ پیپے سے کر سکتے ہیں یا ان تینوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے تو دوستو سمپلی جواب ہے نہیں اس لیے کہ پیپے نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے جسے نوٹ کوئن تبھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ نوٹ کوئن کی اپنی ایک ویلیو پوائنٹ زیرو ون کی ہے اور پیپے جو سیون زیرو مارکٹ میں لے کر کے آیا تھا آج ان کو ٹریڈ دے رہا ہے جن کے پاس صرف اس وقت دس ڈالر موجود تھے اور یہ آپ نے خود بتانا ہے ہماری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن باکس میں کہ آپ نے کب پیپے کو بائی کیا تھا سیون زیرو پے سکس پے فائی پے اور آپ نے منیموم پیپے سے کیا ہنگ کیا یہ آپ کے ایمان کے اوپر ہے کہ آپ نے آنسٹی سے جواب دینا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا آپ کو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس سے ہم موٹیویٹ ہوں گے ہمیں بتا چلے گا کہ ہماری آڈینس کتنی لائل ہے ہمارے ساتھ اور انہوں نے کیا ان کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے لیے اور بھی پروچیکٹ لے کر آئیں گے کیونکہ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی تو دوستو اگر ہم سیلیکشن کریں گے نوٹ برائیس اور پیپے میں تو پیپے آن ٹاپ برائیس کے لیے میں سیپریٹ ڈسکشن کروں گا برائیس بھی بہت شاندہ ٹوکن ہے لیکن خیر آج کے لیے ہم سب سے پہلی ڈسکشن کریں گے دوستو پیپے پہ تو دوستو پیپے اصل میں اپنی این ایف ٹی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے بڑے ویورز کے سوال ہیں ان میں سے ایک سوال کا کٹھا جواب دے رہا ہوں کہ دوستو یہ گیمنگ پروچیکٹ ہے این ایف ٹی انٹی کریشن رکھتا ہے اور پارٹنرشپ جہ دیر سنٹرلائز فائنانس کے ساتھ کر چکا ہے اور گروئنگ ایکو سسٹم رکھتا ہے جو اس وقت شیبا انہوں کو بھی ٹاف ٹائم دے رہا ہے اور بڑے بڑے جو انٹرنیشنل بزنس مین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں یہ ٹوکن موجود ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں نے دوستو یہ کبھی بھی بات نہیں کی کہ آپ اسے ابھی پکڑ لیں اور اتنا بائے کر لیں کہ آپ کا پورٹفولیو فل ہو جائے دیکھیں گائز دو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے دو پہلی سوچ جنہوں نے اس کو سکھ زیرو پہ بائی کیا اور فور زیرو پہ سیل کر دیا وہ کہیں گے پیپے سے شاندہ ٹوکن نہیں ہے اور دوسری کیٹیگری جس نے اللہ نہ کرے فور زیرو پہ بائی کیا اور مارکٹ ریورس ہو گئی تو وہ کہے گا جی پیپے سے زیادہ کمینا ٹوکن ہی کوئی نہیں ہے تو یہ دو سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں تو اب کیونکہ یہ پیک پہ ہے تو پیک پہ کیسے بائی کریں گے ہم اس کے لئے بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز اب آپ کا امتحان یہاں پر شروع ہوتا ہے اگر آپ نے پیپے کو لونگ ٹرم کے لئے بائی کرنا ہے تو پہلے تو آپ کے ایک پولیسی ہونی چاہیے تھری سٹیپ آف بائنگ اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ ہماری پاپولر اپلوڈز ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے بڑی آسانی کرے گی ایف اے کیو یعنی کے جو آپ کو فریکرنٹلی آپ کوسچن آسکنگ کرتے ہیں ان کے بھی جوابات کی جو کہ ہے آپ کو ایک پلیلسٹ مل جائے گی آپ کو سارا ایجوکیشن لیول پروائیڈ ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر پیپے جو ہے پچھلے ابھی مومنٹ میں نے اس کی اوپن کی ہے یہ ہمیں ٹریڈ دینا شروع ہوا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا لیول جدر سے ہماری ٹریڈ کا آغاز ہوتا ہے اور ابھی ہم ہائی دیکھ چکے ہیں فور زیرو سکسٹین کا دوستو ایک پریڈکشن ہے مارکٹ میں سی این بی سی کی طرف سے کہ اس جون کے اندر پیپے فور زیرو ففٹی تک جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پر ففٹی آ جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر ففٹی ڈالر کے بھی پیپے ہوں گے تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل جائے گی لیکن دوستو مجھے یہاں پر کیا فائدہ کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ پیپے ہریرینے پیپے دوستو میرا کوئی ذاتی اپنا تیار کردہ ٹوکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں یہ مو اٹھا کر مارکٹ میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں نے بھی وہ پریڈکشن پڑھی ہے لوگوں کے سوالات میں سے ایک سوال وہ بھی ہے تو پہلے دوستو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس کی کیپٹلائزیشن مارکٹ میں ابھی کیسے کام کر رہی ہے تو دوستو یہ ہے اس کی ٹوٹل مارکٹ کیپ سات بلین تک پہنچ گئی ہے دوستو چالیس ملین سے سات بلین پہ یہ بہت بڑی کیپٹلائزیشن ہے پیپے کے اندر تو دیکھیں دوستو اب آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہوگا کہ اگر یہ ایک زیرو کل کرتا ہے تو آپ کے فنڈ کو کتنا نقصان ہوگا دیکھیں جب ہم کیپٹلائزیشن مارکٹ میں لو دیکھتے ہیں تو تب ایک ٹوکن کریش ہو تو اس کے ریکور کرنے کے چانس اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا نون انٹرسٹیڈ ہوتی ہے اب یہ ٹوکن دنیا کے پاس بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اس کا جو اونر ہے وہ جانتا ہے کہ اب میرے ٹوکن کی ایک ویلیو بن گئی ہے سیون زیرو میں سے اس نے تین زیرو کل کیے ہیں تو ویلیو تو آٹومیٹکلی ہو گئی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ پیپے سٹل کبھی بھی کسی بھی وقت ایک زیرو اپنے اندر انکریز بھی کر سکتا ہے تو آج آٹھ دن ہو گئے ہیں مارکٹ میں کسی قسم کا کوئی کریش نہیں آیا یہ بھی ایک لمبے عرصے بعد ہوا ہے کیونکہ درمیان میں ایٹی ایف اپروول آگئی تھی ایتھریم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وقت اگر آپ کو پیپے یہاں پر فائیو زیرو نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک اچھی انٹری ہوگی دیکھیں یہ ہے اس کی سپورٹ تو میں سپورٹ کے بغیر کسی کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا دوسری سپورٹ تیسری سپورٹ تو لہٰذا پیپے کی مو بولتی سپورٹ ہے پچھلے تین ماہ کی جو کہ سپورٹ بنا چکا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں پمپ کی تو دوستو جب پیپے واغ کرتا ہے تو سو اوفن یہ ڈمپ مارکٹ میں کرتا ہے ایسا میرا نظریہ ہے آپ میری بات سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک بڑا گیپ ہونا چاہیے آپ کی بائنگ میں مالنے پیپے ایک دن اس طرح گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم موں میں انگلی رکھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہ کنٹرول نہیں ہو رہا کیسے رکے گا تو اس وقت جا کے 506050 ایک ایسا لیول ہوگا دیکھیں اکثر میں نے اپنی آرڈینس سے ایسے لیول شیئر کیے ہیں جو انہوں نے کہا جو لائل ہیں میں ان کی بہت رسپیٹ کرتا ہوں کہ عثمان بھائی مارکٹ یہاں پر آئی نہیں سکتی چار دن بعد ایسا کریش آیا کہ مارکٹ اس سے بھی نیچے چلی گئی تو اسی لیے پیپے اب ان دوستوں کو ٹریڈ دے گا جو سبر کریں گے اور لونگ ٹرم کی ٹریڈ کریں گے یقیناً شورٹ ٹریڈ کی جلد بازی آپ کو کچھ حاصل نہیں کرنے دے گی اور بہتر یہ ہے کہ ہر سٹیپ آپ کا انتہائی مناسب ہو اور مناسب سٹیپ دوستو ایسے میم کوئنز کی شکل میں اگر آپ کی اپنی پوکٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے بہت کم سرمایے میں ٹین ڈالر ایچ سٹیپ اور میکسیمم اگر آپ بہت ہی سوپر فٹ ہیں تو ہنڈر ڈالر ایچ سٹیپ لیکن ایک دم آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے پیپے کوئن سے ہمارے ارنڈ کرنے والی جو کمیونٹی ہے انہوں نے اتنا سبر کیا کہ وہ خود اس ویڈیو کے کمیٹس میں بتانے والے ہیں آپ نے انشاءاللہ یہ کمیٹس پڑھ لینے ہیں وہ خود اپنی سٹوری بتائیں گے کہ ہم نے کتنا سبر کیا اور ہم نے ارنڈ کیا اسی کے ساتھ دوستو آپ اس کی یہ ایجز لاسٹ ایج بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلی سپورٹ یہاں پر یہی رہے گی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی دوسری یہاں پر ہے اور یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو فائدہ دینے والا ہے اور تھرڈ سٹیپ کو آپ ان ایسپیکٹڈ کریش کے لیے رکھ چھوڑیں انشاءاللہ پیپے آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اور یہ جسٹ اور جسٹ ہم پیپے سینئر کی بات کر رہے ہیں جو ٹوپ ٹوئنٹی میں مجود ہے یہ اب ہر ایکچینج پر ٹریٹ کرنے کو ایویلیبل ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ